موسیقی اسلام علیکم ناظرین کیسے ہیں آپ میں ہوں عمزہ آزم اور آپ دیکھ رہے ہیں شیف ڈانٹی وان ہمیشہ کی طرح چھے سے ساتھ پیر سے جمرات ہم آپ کے ساتھ ہوتے ہیں اور آپ کے ساتھ اس لئے ہوتے ہیں کیونکہ آپ کی شو کی جو لائکنگز ہیں اور اس کے بارے میں ریویوز ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ شو کو کتنا پسند کر رہے ہیں ہم نے پرشلے ویک بوری ویک بنایا ہے جس میں ہم نے دو خواتین کو ہم نے مدو کیا اور انہوں نے ہمیں بوری ریسپی سکھائیں جو کہ بہت ہی مزیدار تھی اس سنس پہ کیونکہ ایک تو بڑی ٹائم سیونگ تھی اوپر سے مزیدار ایک سنیک آپشن بھی تھا اور ایک مین کورس بھی تھا اسی طریقے سے تو ہم آپ شو میں اور انڈویجیللٹی جیسے کہتے ہیں نا ہم ایڈ آن کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم اس میں اور لوگ کو مدو کر رہے ہیں تاکہ ہم اس میں اور کلچر ڈائیورسٹیز اور نئی نی ریسپیز کے ساتھ آپ کو لفت اندوس کریں ہمیشہ شو کے سٹارٹ میں ہم کوئی نہ کوئی ایک ایسی بات ضرور بتانے کو شش کرتا ہوں کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو وہ یہ ہے کہ اگر آج ہم بات کریں تکملنگے کے اوپر جو کہ نورملی جسے کہتے ہیں بیزل سیڈ انگریزی میں اور اردو میں تکملنگا یا خوشبو سمتھنگ اس کے پتوں کا پھول اگر تکملنگا is the right word جو ایزلی سب کو بتا ہوتا ہے سو تکملنگا کا فائدہ ہی ہوتا ہے اس میں چیا سیڈ اس کی فیملی میں آتا ہے لیکن وہ ایک الگ چیز ہے اس میں انٹی آکسیڈنٹس ہوتے ہیں اس میں آئرن ہوتا ہے اس میں میکنیشیم ہوتا ہے ساتھ ہی ساتھ اس میں فائبر اور وہ لوگ جن کو کونسٹیپیشن کا بہت زیادہ اسیو رہتا ہے تو ان کو کہتے ہیں کہ آپ ارلی مورننگ چیا سیڈ اسے چیزی پر تکملنگی کو پانی میں بھگو کے تھوڑا سا نیمبو چھوڑ کے اس کو اپنی ڈائیٹ پر استعمال کریں تو جی جناب ہم نے جیسے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم اپنے گیس کو انوائٹ کرتے ہیں اور کوئی ریسیپی آپ کے ساتھ بناتے ہیں تو آج بھی ہم اپنے گیس کو بلانا چاہیں گے جنہوں نے پہلے بھی ہمارے شو میں آئی اور ایک بڑی مزیدار دو ریسیپیز بنایتی جنہوں نے مظل کرتے ہیں تو انجم نے چیزیزیی پیو کیا اسلام علیکم کے لیے مطلب ملے گیسے آپ کے لیے مطلب کوئی کہ آپ کو آپ کو اپنے والا بھگو، آپ کو آپ کو کام پا بھگو، کچھ بھی بھگو بھگو اگر اپنے والا میں صرف بھی ہمارے شہر کیتی ما دو ریسیپیز بنایے آپ کو دے در حتی کن پسندے کین کین خوشنشششششششششششششششششششششششش نظر ملکی حالات ہیں ، بس طرح پرمکتا ہے ملکی حالات ہے جب مطرن کی مفتول کرے ہیں ملکی حالات ہیں ، ملکی حالات ہیں ، آپ چھوڑا ملکی حالات ہیں ملکی حالات ہیں ، جب سلوک ہمچھیں ہے ملکی حالات ہیں ، ایک مشکل ہے اور کامک رüs Golden Max�ov جب تو جب کو اتصال ایرال trabalhar nowhere یعницу تھے نشفرBaby ہمیں فرمیق architectیات decent چندہ ہمیں بالاDetرین جنگان اسے دعائی regard رלל کے سینے ڈھرک لسینے udہ دوی ہر چگھنٹے واستفا کپیٹے پیسٹ구나 یہ ایڈا کپیٹا ہے ہم کیا کیا دالیں گے اس کے علاوہ ہم کیا کیا دالیں گے میں یہ میں سب چیزیں مکس دائم میں کرکے کیونکہ 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 تو میں اس کو ہی کروں گی اچھے ادرگلسن کا پیسٹ ہمارا ہی ہو گیا تو میں اس کو کیا پین میں دال کے بھوننا شروع کروں نہیں میں کھد کھل دیکھیں گے اچھے ہم کرنا شروع کرتے ہیں ہاں چھے 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 کیونکہ مطلب کہ پاوڈر ہے؟ یہ پاوڈر ہے کالی چنے کالی چنے چھیل کے اور وہ ہے بیسن؟ نہیں ہاں بیسن ہی سمجھے اور خشکرس گرم مسالہ خشکرس کہاں ہے؟ اسی کندر مکس ہے جو گلف میں لوگ رہتے ہیں وہاں پر خشکرس ہلاو نہیں ہوتا تو وہ لوگ کیا کرے ہیں؟ وہ کاجو کے بادام جالے آئے ہے بہتری وہ افورد بھی کر سکتے ہیں کاجو بادام جالے اچھا اور اسے مضل میں دھے ہیں اور دھے ہیں دھے ہیں defensiveu پیاس کیونکہ یہ دوسرہ اکیو گرم مسالہ اسی ہنے چنے زیون یہ حلوک ہے یہ نمک ہے بس یہ یہ سابرد ہائے اور زیرہ اور دھے ہیں یہ دھے ہیں یہ دھے ہیں دھے ہیں نیسے دیکھیں جب دے ہیں یہ دھے ہیں سرے ہم دھے ہیں در کے اپنے چکن کو پکانا سٹو کر دیں پھل ہال چلتے ہیں چھوٹے سا کمیشنر بریک پر keep watching chef 21 موسیقی 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 سرک مرچ یہ چیز ہے سرک مرچ یعنی کشمیری لال مرچ سرک مرچ یہ دھنیا اور زیرا دھنیا اور زیرا ہم اس میں شامل کر رہے ہیں یہ نمک جالا نمک جالا یہ ہمارا بیسن اور خستاش مکشہ ہے آب ہم ہم اس میں حلدی شامل کر رہے ہیں آب ہم حلدی شامل کر رہے ہیں آب ہم ٹیسپونڈ حلدی شامل کر رہے ہیں آب ہم اس کو مکس کر رہا آب آب نمک جالا اور چکن کو کتنا ٹائم لگے گا پکنے میں مجھے تو پکیتا لگا منمم شاید پندر سے بیس مت لگا اور 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 چکن مرینیت ہے تاکلسن کے پیسے میں اور جب آپ اس کو مطن کے ساتھ بنایں گے پسندے گا تو پپیتا لگا دیجاگا پپیتا لگا دیجاگا مارکٹ میں آج کل نسیم جی پپیتی کے علاوہ میت تندرائیزر بکتا ہے جو کہ بہت ہی مجرس ہے میرے لوگ جو بھی ہمارا شو دیکھیں اور ریکارڈنگ پی بھی دیکھیں پلیز اس چیز کو آوائیڈ کریں جو بھی چیز کیمکل پروسس سٹو از او فود تکنولوجیز ہمیشہ ان چیزوں کو مانا کرتا ہوں جو کہ ان نیچرل پپیتا ایک بہت اچھا نیچرل سوس ہے ازیلی آویلبل ہے کاراچی میں کاراچی کے بھار بھی اگر لوگ لاہر وگرام ہیں جہاں پپیتا اچھے نہیں ملتا کاراچی سے کاراچی سے کاراچی سے شروع ہو گیا سوکے پپیتے کا پپیتے کو جیسے ہم سکھا کے استعمال کرتے ہیں اس طریقے پیس اس کے اندر دالنا یہ تھوڑا بھون ہے تھوڑا ٹائم لگے گا آپ میتھے کی ریسیپی کے اوپر آجائیں میتھے کی یہ گھی لیا ہے گھی آدھا کپ لیا ہے یہ سوییاں ہیں سوییاں کتنی ہماری یہ یہ دیر پیٹ دیر پیٹ دیر پیٹ سوییاں ہو گئی اس کو دالتے میں براؤن کروں گی اچھا ہلکا گھی میں آپ نے تین اداد الائچی دالیا ہری الائچی ہری الائچی ہری الائچی ہری الائچی اس کے لئے اس کے لئے اس کے لئے چکن ہمارا ساتھ پند رہا ہے اچھا بس یہ تھوڑا سا براؤن سا ہو جائے گا چکن ہری الائچی اس کے لئے اس کے لئے سا کھوڑا سا کھوڑا اس کے لئے بہترین سا کھوڑا بنا سکتے ہیں بنا سکتے ہیں سا کھوڑا پریشن کو پیاد بنا سکتے ہیں جیسی اس کے لئے پیاد پیادی پسن نکل بوں اچھا بشکن اچھا بڑی کیونکہ یہ لے ہے اس پر مرینیشن ہوئی تو یہ لیا ہے ہلکی تھی رکھائی ہے تو اب میں سمیل کر دوں سمیل کر دوں سمیل کر دوں اب میں اس پیسٹا ہوں اس پیسٹا ہوں یہ چیل گیا پیسٹا ہے یہ جیلا گیا اس پیسٹا ہوں ملکبا ہمارے شو میں شامل ہو سکتے ہیں آپ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس کا آسان طریقہ یہی ہے کہ آپ ہمیں کال کریں اور کال کر کے وہ رسیپی جو آج کوئی بھی آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں جو ہمارا ساتھ انجوئ کرنا چاہتے ہیں وہ رسیپی آپ ہمیں بتائیں اور ہمیں بتائیں اور ہمیں کانٹینیو آن ڈال دیا اچھا یہ میں نے اس کو دال دیا اب آپ کیا کر رہے ہیں ساتھ ہی ساتھ میں نے یہ سمیاں گونی اور اس کے بعد میں نے دود ڈالا ہے اچھا دود ڈالا اور اس کے ساتھ آپ نے اچھا دود کتنا ہم نے شامل کیا ایک پاو دود یعنی کہ ایک کپ جتنا سے زیادہ پورسا دود ہے اچھا ابھی آپ نے اس کے اندر گھی الائچی اور اس کے ساتھ آپ نے سوایاں دالیا اور اب آپ نے ایک کپ اس میں دودھ شامل کیا کچھ اور چیز اس میں شامل ہوں گی اس میں اور کوئی چیز شامل ہوں گی مجھے ایک پاسند کی چیز ہزارا گیا اور بیگ بنگالی میرا ہاں کی رکھ سکتا اگر مٹھائی ہو سامنے تو یہ تو بیرہ وصلہ ہے تو یہ کالاکن جو نسی منٹی لے کر رہی میں اب ہی سینجوائی کر رہا ہم اچھا اب ہم اس میں دہی شامل او ساری چینی شامل کریں ایک کپ جتنی چینی بھی شامل ہو گئی چکن ہمارا سائی میں بان رہا ہے گر ہو گیا اچھے یہ فیسٹیو یاری کہ کوئی سپیشل اوکیزن میں آپ بنا رہی ہوتی ہیں ریسیپیز یا ایسی نومالی گھر پہ بھی آپ بناتے ہیں اید بکریت کے لعاوہ کوئی سپیشل اوکیزن کے لیے بناتے ہیں یہ سپیشلی کی جائیں یہ سپیشلی کی جائیں ہاں مطلب کہ سپیشل گیسٹ آتے ہیں کئی بریشتیوار آتے ہیں تب بناتے ہیں آپ نورمالی ہی بناتے ہیں اچھا اب اس میں کیا ہے زردے کراند پانی دوں نہیں اچھا زردے کراند اس میں آپ ایک پنچ جتنا جائے گا اس کے علاوہ پانی دے دیں پانی دیں آپ مجھے بتائیں میں کتنا پانی آپ کو دوں بس مجھے دیں تھوڑا آپ چولا ہلکا کرتے ہیں میں چولا ہلکا کر دیتا ہوں کر دیا میں ہلکا شکریہ موسیقی 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 اچھا زردے کراند ہم اس میں کیوں شامل کریں اسی یہ موسیقی کلر اچھا ہے نا یہ دیکھیں سپیر سپیر اس کا اس کا آپ کی طرف ہی رکھا ہے اس کا نید اوپر سے اس کو بھی ہمیں تھوڑا پکانا پڑے گا نہیں ہوں گے دم پچھولنا ہوں گے دم پچھولنا ہوں گے ہاں یہ تو سامولینہ یعنی کہ ہماری جو سوا ہی ہیں وہ تو بہت جلدی ہو جاتی ہے ایک سی مادر سی دش ملائی ویسے دو دشیں بہت ہے مگر تایم نہیں ہوں گے نہیں تایم دیکھیں اس لیے کیونکہ زندگی بہت فاست ہو گئی ہے ہم سب کے پاس اب زندگی میں کوئی تایم نہیں ہے میں خود ابھی کسی جوب سے پھر ادھر آیا ہوں پھر ادھر سے مجھے گئی اور جانا ہے پھر رات کو جنبی جانا ہے تو it's crazy اب لو کے پاس اب ہم یہی ہوتا ہے ہم کال کرتے ہیں دو چار ایپ سوتے ہیں اس سے کھانا مانگوا کے انجوائی کر لیتے ہیں اب اس میں ہوئے ہوئے یہ مزے کی چیز کئی ہے نا یہ تو میرے مونا پانی آرہا مجھے میٹھا منا ہے ابھی آج کا لیکن مٹھائی دیکھ کے تو میرا بھی کنٹرول نہیں ہوتا آپ کو الحمدللہ کوئی ایسا ہیلتی شو تو نہیں ہے ڈیابیٹیز وغیرہ تو نہیں ہے نہیں کچھ لیگا نہیں ہے چلے پھر آپ بھر کے میٹھا کھائیں کیونکہ میٹھا آج کل بڑا مسلا ہو گیا لوگ کے لیے کھانا اچھا یہ ہو گیا ہم نے ایک پورا کلکن دال دیا اب یہ یہ میری میری فاتھیا کے لیے کسی لیکھا لوں چلے بھائی یہ میری لیے دو یہ دیکور ہے یہ دیکور کریں گے آپ یہ ہو گئی ہماری رسیپی بھائی اچھا اب اس پہ بھر کے ڈرائی فرودس آجتے ہیں یہ دم پہ رکھ گیا اس کو بھی ہمیں دم پہ رکھنا ہے ہاں اب ایک کام کرتی ہے چکن آپ دیکھ لیں ترہی بھائی کبھر تیل بھی اپر آیا ہاں بس ہم جب گھلے ہو گئی ہاں اچھا تو اب ہمیں کام کرتے ہیں آپ سے ایک ریسیپی کا ریكاب لیتے ہیں اور پھر ہم بڑیٹ پہ چلتے ہیں آپ ہمیں ایک ریسیپی کا ریکیپ دے دیں پہلے ہمارے پسندے کی ریسیپی کا پھر دن سوائیوں کا جی نسی منٹی ہمیں ریسیپی کا ریکیپ دے دیں آپ ہمیں پسندوں کا پہلے 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 پسندوں کا میں نے ساڑھ 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 پہلے پسند لی یعنی چکندے کے پسندے اور اس میں براؤن پیاس حلدی، نماز، میرچ، درم مسالہ چنے، خوشکرت، لسانہ درخ، یہ سب پہلے دائی انسو پہلے پہلے میں نے نمک بے گا سندہ کے میں نے ا اپنا چڑھ دیا تھوڑا اور یہ ایک چکندے اور جو مسالے ہم نے شامل کی کہتے ہیں وہ اس میں صحت گرم مسالہ تھا پسندہ گرم مسالہ تھا اور کٹہ دھنیا دھنیا اور زیرہ تھا تو ہمارے سمائیوں بھی چکندے کا موارا ہے اور یہ بھی ہمارے چکن ریڈی ہوگی اب اس کے اوپر کچھ آپ کو اوپر سے کچھ داننا ہے گرہ مسالہ اوپر سے جائے گا یہ اوپر سے گرہ مسالہ بھی چلا گیا اچھا اس کے اوپر ساتھ کوئی گارنشن بھی جائے گی ہماری جی 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 جائے گی اچھا گارنشن ہم کیا کریں گے وہ ہمارے ناظرین کو بتائیں ہرادھانیا ہرادھانیا اور ادرک اور پیاز اور لیمو اس کے ساید پہ اسے کم کس کے ساتھ ڈجو اور چیز کارس Ramara آپ اسے کے ساتھ چیز کر سہتے ہیں اور کسی کے ساتھ بھی کچھ donان کیا سید بھی patreon سید پہتان کیا موسیقی اسلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ہم آگئے ہیں اور ریسپی ہماری کپلیٹ ہو بہی ہے اور بریک کے دوران مجھے پتا چلا کہ کچھ بڑتن ٹوٹیں اور کھنکیں تو اس کے خبر کم شو کے بعد ملیں گے لیکن اسیم انتی آپ کی در میں جب بڑتن ٹوٹیں تو آپ کا سب سے پہلی چیز ہے کیا ہوتا ہے؟ ریاکشن موسیقی میرا تو دل لوگتا ہے برطن ٹوچے تو میں تو ایسی سوٹ ہو جائیں گی جیسا کچھ ہوا ہی نہیں چپ چپ جب تک کہ وہ فارم فار جلی چپا دیا جائیں گے کمٹی سے کمٹی ٹوچے تو کوئی مسئل نہیں نہیں ہے اچھا میں تو ہنگامہ مجھا پر گھر پر اگر میرا کوئی سپیشل برطن ہوں کیونکہ میں بڑا شوق سے برطن خرکتا ہوں یہی میرے شور مچانے ہیں تو کیا ہوا تو ٹوٹنے میں چیستی ٹوٹ گئی وہ اس پر پر پکتا ہے بھائی یہ تو سوچوں کہ آج کل ہم نہیں کرنی سکتے یہ کہیں گے نہیں ہاں یہ یہی سوچوں ہم نہیں کرنی بھائی جیسی بات کری ہی ہے اگر یہ تو جب ہی ٹرے والا ہوتا ہوں برطن میرا ایک شوق ہے برطن جامتے ہیں آپ دیگر کمٹیوں وگر جاتی ہیں میرا یہی ہے کہ ایسی ضرورت نہیں ہے مجھے یہ چیز نظر رہی اچھا چھوٹی چیزیں نوزیں بتائی ہے چھوٹی چیزیں بہت ہی جیسے کوئی ہے تو وہ میرے بیٹے کہتے ہیں امی آپ کو تو کچڈا کرنے کا شروع ہو ہاں وہی والی بار ہے کشنو کو وہ چیز ملگ رہے ہوتے ہیں میرے ساری چیزیں پھیکو پھیکو میں چھپا چھپا کے سپائی کرتا ہوں ساری چیزیں میں پھیکتا ہے جس طرح یہ میں دعوت کرتی ہوں کونڈوں پھیکی اس میں بناتی ہوں کونڈے بناتی ہوں اس میں کونڈے جمعاتی ہوں پورا ایک تھیلا بھر کے سب پھیکوا دیا یہ ہنڈیا ہے یہ بہت کونڈا ساری بہت کھانے میں نے یہ بہت کونڈے رانے سے میں نے کونڈے رانے سے میں نے کونڈے ہم انسیٹیوت کا نام نہیں لی لی لیکن آپ کے اپنے انسیٹیوت سے بھی زیادہ ہے کیونکہ آپ نے اتنے سال یہ مجھے یقین جانے ہیں یہ مجھ سے پورچی بھی بناتی بس میرے پاس جو دو لوگوں نے میرے بڑتن توڑے آپ کو پکا دیجے گا آپ کو دیجے گا آپ کو دیجے گا جو دیجے گا آپ کو دیجے گا آپ کو دیجے گا بڑتن ہی بولا بڑتن ہای بولا بہت کچیزیں ہی ہوتی ہیں جس میں بہت کسی بھار گولتا پر طول میری بیٹی بھی پہلا ایٹی شو میں دوبای ماشاء اللہ دل چائے دیجے گا مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے تو پھر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے غصہ بھی آتا ہے اب بولنے کا وہ نہیں ہے میں تو برطن بڑے شوق سے دل سے اور ہند کری میں لے 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 اکر آتا ہے کپڑوں میں لٹکے تہ میں لپیٹ کے لے کے آتی مجھے شوق ہے یہ کھانے پتانا بھی شوق اصل میں بات کروں یہ میری واضدہ سے میرے بڑی دعوت میرے والد چوتے بڑی دعوتیں بڑی ہی واضی جج بہت بہت لوگار اس وقت ہی میری مات بھی ہو اب تو دعوت ہو کھے بلکل احترام جیسے ہی خیلتے ہیں میں بھی دوستوں کے ہیانا جاتا ہوں تو ری کانتز پہ گیٹ تغیید گے در ہی سب سے دوست اگرہ بیٹھنے گھروں پہ جاتے ہیں ہمارا یہ ہوتا ہے ایک اس طریقے چوپنگ بورد ہوتا ہے اس پہ ہم چھے کسم کی پانیر رکھتے ہیں کچھ میوہ ہو گیا اور شہد رکھ دیا اب اسے کٹو اور دو بسکٹ ہو گئے وہ کھالو اور پرچاؤ چائے بھی آج کل ملازم بہت دیر سے لاتے ہیں اگر پتا ہو کہ صاحب کے دوست جو ہیں پندرہ منٹ سے زیادہ رکھیجے تو پھر چائے آئے گی یا کافی آئے گی یہ آپ اپنا شوق بتا رہے ہیں میرے گھر میں جیسے میں شوق رکھتی ہوں کہ لوگوں کو کچھتا کروں تلان تلان کی ڈشے بنا ہوں یہ میری بہو گیٹھی ہے جب کچھتا ہے آپ یہ چھو کریں گے آپ کی طرف رہے گے ہو جائے گی ہو جائے گے ہو جائے گے ہو جائے گے تو کرنے تو ہو جائے کندہ کنانا نہیں وہ بچاری وہ پرپ شہف ہوں گے نہیں وہ کندہ کنانا کچھ نہیں ای نی ایسے نمیرے ہیں بہت اچھی خاتور ہیں سامنے بیٹھے ہیں نہیں نہیں مجھے امید ہے کہ آپ بہت اچھی ساس ہوگی اور جو بھی اگر کوئی مجھے دیکھ رہا ٹیم ہے اگر میری این فیوچر کوئی ساس ہے تو پلیز خیال رکھیں بہت محنط ہوتے ہیں بچاری بڑی محنطیں کرتے ہیں کچھن میں کام کرنا ہم ایک پروفیشنل ایٹماسیر میں کام کرتے ہیں ہمیں لگتا ہے کہ یہ بھی آسان جوب ہے لیکن جو گھر میں جو خواتین کرتے ہیں جو شوز ہمارے دیکھیں یہ وہ تو جب پکن بڑا یہ چیزی ہمیں پھرچ کریں آپ نے یہ چیزیں دیکھیں ہوں میں صبح 8 بیری سے اٹھیں چیزیں کٹھیں تب تمہت دیکھیں یہ تو ہی ہوتا ہے ہماری بھی ہم ہوتل وغیرہ پہ جب ہمارے بڑے orders ہوتے ہیں ہم اس کو کیٹر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری بھی ہی پریپ جو ہوتی ہیں ایک دن دو دن پہلے ہو جاتی ہے لیکن جو گھر میں خواتین ہمارا شو دیکھ رہی ہیں ان کے فیدبیک تو ہمیں ملتے ہیں لیکن اس سے مجھے یہ ضرور پتہ چلتے ہیں کیونکہ وہ بھی آپ چاہتے ہیں سکیزن کا ایک ایک سکیزول ہے خود بھی خواہدین اپنی کام کام بیزنس کے اوپر اوپر آ رہی ہے ہم کام کر رہی ہے ہم شاتھ ہیں ہم ایکسپرٹ شیف ہیں اور اپنا کام کر رہی ہوتی ہے لیکن اب دعوات اور ایس لئے ایک کام ہوگی کیونکہ اگر چیزیں اگر چیزیں دیکھیں تو وہ بھی مہنگے ہوگی لیکن نسیم جینے جو آج چکن کے پسندے جو کہ انشاء اللہ مجھے امید ہے اگلے شو میں مچھلی کے پسندے بھی ہم بنا لیں گے ہے نا جو میں برطن والا چھوٹا ہے نا اس بندے کو تو ہم پکائیں گے شو کے بعد میں عجیزم جانے سے پہلے کوئی پڑا ایک اچھا میسیج ہمارے لوگ کو دینا چاہے کیا دوں گے ہی دوں گی کہ بس یہ کھانا ہے شو کرکھیں آئیں چینل پہ اور نمبر آرائے اس پہ کال کریں کال کریں ہمزا کے پاس آئیں شو اور ایسی مزیدہ رسپی جو آپ شوقیا طور پر بناتے ہیں بہت ایک ہم تلاتا ہوں بہت ہے میرے پاس رسپی مگر یہ بنائے یہ بنائے یہ بنائے بہت ہے میری والدہ کی بہت ہے یہ نہیں جو آتھ کل دیکھ کے ٹی ویوٹیو پر نہیں تو وہ ہے جیسے پرسکورو کوکسوں کا پلاو ہے آوہ کوکسوں کا پلاو ہے آج میں نے اپنے گھر میں اپنے گھر میں پیلاو پیلاو پیر پاکایا تھا وہ ہی کھا کے آرہی ہی ہی کھا کے آرہی ہی ہے ہی کھا کے آرہی ہی ہے یہ کھائیں گے تو آپ کی یاد کریں گے یاد تو میں ضرور کروں گے کیونکہ مجھے کھانے سے بڑی دلچسپی اس سے ساب سے کیونکہ مجھے کھانے سے کھانے سے کھایا وہ خاتون میری زندگی بہت اہم کردار ہیں اور انہوں نے ہفتے میں ایک دن پکاتی لیکن اس طریقے سے ترتیب سے بناتی تھی وہ مجھے لگتا کہ وہ زائکہ وہ لازد بہترین کھانے سے بہترین کھانے سے بہترین ایک میں یہاں پر یہ کہ میں نے یہ ریسیپی دیکھیں یوٹیوب پر دیکھیں آپ کی دیکھیں تیوی دیکھیں میں نے بنا لی مگر وہی چیز کا جو بنای اس کا وہی زائکہ ہونا چاہیے نہیں وہ الگ ہوگا وہ بنانے کو سب بنا لیتے ہیں وہ چیز نہیں مہینے رکھتے ہیں اس کا مزہ ہو کہ جو جہاد تکھتے ہیں مزہ اور اوپر سے مزے کے لیے آپ کو جتنا گوڑ دالیں اتنا میٹھا آپ نے سیزی سوئیاں بھی جو بنائیں اس پر اپنے دودھ گھی کالاکن پر چاندی کا ورک آپ ایسے گھروں میں مہمان کیوں نہ ہے اور آپ اسی بانٹی مجھے دو چیزوں کا آپ میں آرہا ہوں آپ اپنے گھر آپ ایک دعوت کریں گی اور مجھے ریسپیز دیں گے آپ آپ مجھے اپنا نمبر دیں میں آپ کو یہ مزہ سے چھتی ہوں آپ آئے اور آپ دیکھیں اور میرا زہر دیکھیں بس اب بہوں کو پریشان مت کیجے بہوں کو پریشان مت کیجے بہوں اسی نہیں پکواتی اچھا خود ہی پکائیں گے بہوں آپ کو ایسے گھروں کو آپ کو ایسے گھروں کو بناتوں لوگی نہیں یہ ایک یہ ایک جوائن فیملی سسٹم کبھ سورتی ہوتی ہے ساتھ ملکے کھانا پکانا بیٹھنا کھانا اور دعوتوں کو لذاتھ اٹھانا تو اس شو کے آخر میں میں بھی آپ سے ایک بات ضرور کروں گا وہ ایسسس وہ کبھ سورتی اسی منٹی آج ہم سے شیئر کریں کہ ریسپی کھانے کا لطف تب ہوتا ہے جب آپ کی گھر میں چار لوگ آپ مدھول کریں اس سے آپ کی رسپی بھرکا دوتی ہے دیکھیں آنے والا اپنا رسپ پھول لے کے آتا ہے بے شک اب لوگ اس سے بعض اقتر میں دیکھیں کہ گھروں میں ایک پیاری چاہ دینا بھی مو بجاتا ہے میں نے بھی بتایا تو کافی کے لئے بھی پندرہ منٹ ویٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ کے دوسرے دے مرنا پھر جائے میں خود نہیں میں خود نہیں میں خود ہوتی ہوں کیا مرنا پھر جائے اور دعوت ہم آپ کے آنے اور یہ اسی نہیں چاہتا ہے ہم آپ کر رہے بات نہیں میں پیسے پیسے ہوں بس آپ نے ایک شو لائن اپ کرتے ہیں ہم نسیم انٹی کے ساتھ اچھا آپ اپنے اوپر سے جو ہم نے دھنیا پودینہ دال دیا اور ہماری بلکل کمپلیٹ ہو گئی ہے امید ہے آج کا شو آپ کو پسند آیا ہوگا ریسپی آپ نے جوئی کری ہوگی اور آج انوک جو بات ہم نسیم انٹی کے ساتھ آج انجوئے کی انشاءاللہ ہمیں ضرور دوبارہ ضرور رہے ہیں میں تو کل بھی آ رہی تھی نا پھر مالو موکر آپ ہی نہیں آئیں ہاں میں درا مصروفیات میں درا تین چار چیتوں میں درا بیتی ہوتا ہم فلحال آج کے لئے لیے ما جاتھ پھر اگلے ہفتے آپ سے ملکات ہوتی ہے ایک نئے کیوجنک نئے ریسپی اور ایک نئے زائے کے ساتھ میں بھی کچھ نئے مہمان اور نئے رستیدار مہمانوں کے ساتھ بھی انشاءاللہ آپ سے ملکات ہوتی ہے پیر سے جگرات آپ شو ضرور دیکھے گا اور ریویو ضرور دیجئے گا ریویو دینے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہمارا اوفیشیل یوٹیوب پیج کے نیوز کا آپ وہاں پہ کٹوٹی ونیوز پہ آپ جا کے ہمارا یوٹیوب پہ ہماری ویڈیوز چار سے پانچ گھنٹے آجاتی کبھی کبھر ڈیلے ہو جاتا لیکن ہماری ٹیم ایڈٹ کر کے چار سے پانچ گھنٹے میں ہماری اپیسوٹس کی ریسپیز پوری اپلوڈ ہو جاتی ہیں ساتھی سادھ ہمیں آپ ہمارے اوفیشیل فیسیوک پیج شیف نونٹی ون آساری ہمارا کٹوٹی ون کا جو اوفیشیل فیسیوک پیج ہے وہاں پہ جا کے بھی آپ ہم سے روجو کر سکتے ہیں اور ہمیں بتا ساتھ ہی ساتھ میرا اوفیشیل انسٹاگرام ہندل ہے شیف حمزہ آزم کے نام سے آپ وہاں جا کے بھی مجھ سے کانٹیک کر سکتے ہیں فیلحال اس دعا سے کہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور آپ کے ساتھ کچھ نئے ذائقے ہم ضرور شیئر کریں گے فیلحال کے لیے مجھے اور نسیم انٹی کو دیجئے شکریہ اللہ حافظ اللہ موسیقی موسیقی